اللہم رکل حمد كما انت اہلو فصل على سیدنا محمد كما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو فإنك انت اہل التعوى و اہل المغفرة اللہم صل على محمد و على آر محمد عدد ما فی علم اللہ صداتاً دائمتاً بدواب ملک اللہ کروڑوں درود کروڑوں سلام سید الانبیاء شافع محشر ساعی کوسر صل اللہ علیہ وسلم کی حسین ناظنین ذات مقدس پر لبیک لبیک یا سیدی یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت صل اللہ علیہ وسلم زندہ بات زندہ بات معزز سامعین و ناظرین کچھ دوستوں نے سوالات زکاة کے حوالے سے کیے ہیں ان کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں عرض کر رہا ہوں محمد احتشام الحق صاحب اور کارا سے لکھتے ہیں مفتی صاحب کچھ لوگ غریب ہونے کے باوجود زکاة صدقات یا گوشت وغیرہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں انہیں یہ چیزیں کس طرح دی جائیں محترم سفید پوش آدمی زکاة لینے سے کتراتا ہے لہٰذا اسے زکاة کہہ کر نہیں دینی چاہیے یہ بھی نہ کہیں کہ یہ زکاة نہیں ہے بلکہ گفٹ کہہ کر دے دیں یا موہ سے کچھ بھی نہ بولیں اگر کوئی حقدار ہے تو اسے صدقہ یا زکاة کہہ کر دینا ضروری بھی نہیں فتاوہ ہندیہ جلد اول صفہ نمبر ایک سو اکتھر دل میں زکاة کی نیت ہونا کافی ہے بلکہ اگر کسی کو زکاة دیتے وقت نیت نہیں تھی تو جب تک وہ چیز زکاة لینے والے کے پاس ہے مثلا رحم تھی اور اس نے ابھی تک خرچ نہیں کی یا کھانے کی چیز تھی اور اس نے ابھی تک نہیں کھائی تو اب بھی زکاة کی نیت کر سکتے ہیں در مختار جل تیسری صفہ نمبر دو سو بائیس محمد انوار الحق سوال کرتے ہیں لکھتے ہیں مفتی صاحب کیا ایسا تنگ دست آدمی جس کے گھر میں ضرورت سے زائد چیزیں بھی موجود ہو وہ زکاة لے سکتا ہے جناب زکاة لینے والوں کو خوب سوچ سمجھ کر زکاة لینی چاہیے کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس ضروریات زندگی سے زائد چیزیں بھی ہوتی ہیں مثلا ضرورت سے زائد برتن ضرورت سے زائد فرنیچر اضافی ملبوسات کے کئی کئی جوڑے ہوتے ہیں ہاں اگر وہ ضرورت کے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے جیسے سردی اور گرمی کے علیدہ جوڑے یہ ضروریات میں شامل ہیں مگر بہت سی چیزیں زائد بھی ہوتی ہیں کئی لوگوں کے گھروں میں لاکھوں روپے کے شوپیس رکھے ہوتے ہیں تو یہ سب دیکھ لیں کہ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ اتنی چیزیں موجود ہو جن کی رقم نصاب جتنی ہو تو ایسا شخص زکاة نہیں لے سکتا اس کے باوجود لوگ سوچ سمجھے بغیر دبا دب زکاة لے رہے ہوتے ہیں اچھا ہمارے یہاں ایک معمول بن چکا ہے کہ ہر تنگ دست کو غریب قرار دے دیا جاتا ہے یعنی بنیادی طور پر وہ شخص غریب نہیں ہوتا گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی ہے مگر صرف پیسہ ہاتھ میں نہیں کچھ کربار تنگ ہے تو خرچہ نہ ہونے کے بعد وہ زکاة لینے کی طرف بڑھ جاتا ہے دیکھا گیا ہے کہ کچھ برادریاں جب اپنی کمیونٹی کے مستحق افراد میں زکاة بانڈتی ہیں تو جانج پرتال کا میعاری نظام نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں میں بھی زکاة بانڈ دی جاتی ہے جو زکاة کے مستحق نہیں ہوتے محمد عبید اللہ صاحب لکھتے ہیں مفتی صاحب کی زکاة دے اور یہ کہے کہ یہ صرف علاج کے لیے ہے تو کیا زکاة ادا ہو جائے گی جناب اگر اس مال کا اسے مالک کر دیا تو زکاة ادا ہو جائے گی یہ شرط لگانا کہ علاج کے لیے ہے یہ شرط فاسد ہے اس کی مرضی کہ وہ اس رقم سے علاج کروائے یا نہ کرائے زکاة میں کوئی فرق نہیں پڑتا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زکاة صدقہ ہے اور صدقہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا جیسے علاج کا کہے کہ یہ رقم علاج کے لیے ہے بلکہ وہ شرطی فاسد ہو جاتی ہے مثلا زکاة دی اور یہ شرط کر لی کہ یہاں رہے گا تو دوں گا ورنہ نہ دوں گا اس شرط پر دیتا ہوں کہ تو یہ روپیہ فلان کام میں صرف کرے اس کی مسجد بنا دے یا کفن اموات میں اٹھا دے تو اطعن زکاة ادا ہو جائے گی اور یہ شرطیں سب باطل و محمد ٹھہریں گی فتاوہ رضویہ جلد دسویں صفحہ نمبر سٹھ سٹھ اسی طرح کوئی زکاة دے کر کہے کہ اس زکاة سے فلان کام کرنا ہے اور اس نے زکاة قبول کر لے یہ شرط فاسد ہو جائے گی تو اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کام کرے یا نہ کرے ایسا ہی ہبا میں ہوتا ہے جیسے کوئی کپڑا دے اور کہے کہ خود پہننا ہے یہ شرط فاسد ہے لہٰذا اس کی مرضی ہے کہ وہ پہنے یا نہ پہنے واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم